ایک روایت مبارک اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے جب آپ روئے تو آپ کی بیوی بھی رو پڑی تو آپ نے پوچھے تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو اس لیے میں بھی رو پڑی ان نے کہا میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اس آیت پر میری نظر پڑی کہ ہر شخص نے جہنم کے اندر سے گزرنا ہے تو اب میں رو پڑا کہ اللہ عالم جب گزروں گا پھر نکلوں گا بھی کہ نہیں نکلوں گا اسی لیے میں رو پڑا کہ جہنم میں جانے کا حکم تو سب کا ہے اب نجات کس کا ہوگی کیا مجھے نجات ہوگی یا نہیں ہوگی اس وقت اب بیمار بھی تھے وہ فروادے ہیں کہ ابو میں سراج جب اپنے بستر پر لیڑھتے سونے کے لیے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جن ہی نہ ہوتا سم یبگی اس کے بعد پھر روتے فقیل لہو بھائی اپگی کا یا آبا میسرہ ان نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں روتے ہیں فقال اخبرنا انہا واردوا ولم نوکر انہا سادرون انہا ان نے کہا کہ یہ تو ہمیں بدلایا گیا ہے کہ ہم سب نے جہنم میں گزرنا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ پھر نکلیں گے بھی گری نکلیں گے عبداللہ مبارک حضرت مصری سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جہنم میں گزرنا ہے اس نے کہا ہاں پڑھی ہے اور انہیں کہا بھر تمہیں پتا ہے کہ تمہاں سے نکلو گیا اس نے کہا یہ پتا تو نہیں ہے تو انہیں کہا کہ پھر اگر یہ ہے کہ جب پتا ہی نہیں کہ پھر ہم نے جہنم سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا پھر یہ ہنسی خوشی کیسی تو اس کے بعد پھر ان کو کبھی موت تک ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا اصل بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا سَبْنے جَانَا آگے ہے پھر ہم ان کو تو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں وَنَّدَرُ الظَّالِبِينَ فِيهَا جِسِيهَا اور جو کافر ہیں اور مشک ہیں ان کو اسی جہنم میں گرائے جائے گا تو یہ تو موجود ہے کہ مومن نکلیں گے لیکن اللہ والے ڈرتے تھے کیا میں بھی ان میں ہوں کے نہیں ہوں اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کو نکالنے کا تو کیا بتا میں متقین ہوں یا نہیں اس لیے ڈرتے تھے یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نہیں نکلیں گے ان کو یقین تھا لیکن اس کے باوجود ہی ان کا خوف تھا کہ خدا جانے اسی لیے بڑے بڑے علماء جو تھے بڑے بڑے اولیاء اللہ اسی بات پر ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آئے کہ اللہ پاک ان کی دعائیں اور ان کی منتیں قبول کرتے ہیں یَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ یہ متقی ہیں پتہ نہیں ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ان کو اپنے نفس پر خوف ہوتا تھا ورنہ اس میں کوئی شکہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بلکل نکالیں گے اور ان کا وہاں جانا بھی ایسے ہوگا آپ دیکھیں جیسے جیل میں یہاں جہاں قیدی رہتے ہیں وہاں افسر بھی تو رہتے ہیں لیکن دونوں کے رہنے میں فرق ہے کافروں کا گزرنا اول ہے مومنوں کا گزرنا اول ہے اس لیے ورنہ ہے سب نے جانا ہے اس کے اور سب پلسرات پہ گزریں گے وَوْلُودُهُمْ قِیَامَهُمْ حَوْلًا سُمَّيَزُّرُنَسْرَاتِ بِعَامْوَالِهِمْ پھر اپنے آموال کے مطابق وہ پلسرات پہ گزریں گے فَمِنَّمْمَيَمُّرُّمِسْرَلْبَرْ کے بعد مومن تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجوی چمکتی ہے وَمِنَّمْمَيَمُّرُمِسْرَلْبِرْ بعد ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا چلتی ہے وَمِنَّمْمَيَمُّرُمِسْرَلْتَیْرَ بعد ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے وَمِنَّمْمَيَمُّرُوْقَاجُوَدِلْخَيْرْ اور بعد مومن ایسے گزریں گے جیسے کوئی بہت اچھا تیز چلنے والا گھوڑا دا اڑتا ہے اور بعد ایسے گدرے گئے جیسے کوئی اچھا چلنے والا اونٹ ہوتا ہے ایسے بھی ہوں گے جو اہستہ اہستہ ایک آخری بندہ ایسا بھی ہوگا جس کا نور جو ہے اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوگا وہ بھی گدرے گا اور گرے گا بھی وہ بڑی فسلنے والی جگہ ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں جیسے گوشت لٹکانے کے لئے کسائی لوحے کے کڑے لگاتے ہیں اس کو کتات کہہ دیں اس کے دونوں کی ناروں پر اللہ کے فرشتے ہوں گے ان کے ہاتھ میں جہنم کے گرز ہوں گے یا خطات فہونہ بھی وہ پکڑیں گے جو جو کافر کہ جہنم کے اوپر جو پلسیرات ہے وہ ایسے ہوگی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے پتہ مرد طبقہ تل اولا مومنین کا پہلا طبقہ تو ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے گل برکے اس کے بعد چلتے چلتے گدریں گے اور فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم یا اللہ ان ایمان والوں کو پرسلال سے خیلیت سے گزار دیں وہاں سب پہنچ جائیں گے اچھے بھی برے بھی سمینا دی ہی منادر ہم سے کی پھر آباد آئے گی جہنم کو جو تیرے حقدار ساتھی اس کو پکڑ لیں جو ہمارے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں اور مومن ایسے نکلیں گے بلکل تر تازہ حضرت کاف فرماتے ہیں کہ جو خادم ہیں جہنم کے ان کے دونوں یعنی کندوں کے دربیان میں ہوں ایک سال کفہ اتنا لمبے چوڑے ہیں وہ سب کے ہاتھ میں ہیں بڑے بڑے عمود ہوں گے جن کی دو شاخیں ہوں گی تو وہ اس سے مقافروں کو جب دھکا دیں گے تو ان کے دھکے سے سات لاکھ بندہ جہنم میں جا پڑے گا آپ نے فرمایا جس بندے کے تین بچے فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا ہاں جیسے اللہ کا ایک حکم اس گدر جائے گا حضور پا کے ایک بندے کی ایادت کے لیے تشریف لے گئے اس کو بخار تھا سُنَّا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَيَقُ لِهِ اَنَّارِيِّ سَلَّتُ وَعَبْدِي حضرت وَعِنَّارِ فِي الْآخِرَا یہ بخار جو ہے یہ بھی گویا کہ جہنم بھی ایک چیز ہے اللہ تبارک ہوتا دنیا میں اگر کسی کو دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اس کی گناہ جھڑ جاتے ہیں فَلَمْ يُخَرْ رَجُو بِنْ حَضْرُ مَجْهِ وَحَدَّذَنَا بُقْرَيْمْ وَحَدَّذَنَا بُقْرَيْمْ وَحَدَّذَنَا بُقْرَيْمْ وَحَدَّذَنَا بُقْرَيْمْ فَقَادَ اُمَرْئِذَنَ تَسْتَقْسِرُ بِقَا یا رسول اللہ حضور اللہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم دس دفعہ کیا اور زیادہ پڑھیں گے کہ ہمارے زیادہ محل بنیں فَقَادَ رسول اللہ اَكْسَرُ وَعَتْيَبْ حَلْمَنَا اللہ کے بندے جتنا زیادہ پڑھ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھی ہے جو آدمی ایک ہزار آیت قرآن کی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قیامت وارد انبیاء سدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے اور جو بندہ مسلمانوں کے بعد ان کی حفاظت کریں ان کے گھروں پر پیوہ دیں تو اس کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے صرف گدرے گا اور جیسے قسم پوری کرنی ہوں اللہ کے راستے میں جو ذکر کرنا ہے یہ نفکے سے بھی زیادہ سات سو گناہ زیادہ آجا ہے حضور نے فرمایا جو مجھ پہ دروود پڑھتے ہیں وہ اصلاحات علیہ اور سیام عرضہ رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں خلص کرتے ہیں ان سے بھی سات سو گناہ زیادہ آجا بھی لے گا کہ وہ اس دن فسلنے والے بھی بہت ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی ملائکہ ہوں گے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے مومن کے لئے کہ یا اللہ سلم سلم ان کو بچا جب لوگ سب کے سب اس پل سے گزریں گے جو کافر جو نافرمان جو گرنے والی ہیں وہ گریں گے اللہ تعالیٰ المومنین متقین منا بیس اعمالہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیں گے وہ گزر جائیں گے ان کے اعمال کے مطابق وہ اتنی تیزی سے گزریں گے قیامت کے دن سمیش ونفیع صابل کا باہر اس کے بعد پھر وہ صفات بھی کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن ہی مومن وہ نکالیں گے جہر نم سے ان کو آگ نے جلا رکھا ہوگا لیکن ان کے سجدے والی جگہ جو ہے وہ محفوظ رہے گی جس کے دل میں نینار کے بلا بر ایمان ہوگا اس کو پہلے نکالیں گے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد سماللہ اللہ 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 اتا 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 مسکارتے بن ایمان مسکارتے اللہ کب میں ایمان ہوگا وہ بھی نکالے گا اللہ اس کو بھی نکالیں گے جیسے زندگی میں صرف ایک دفعہ قلبہ بڑا ہوگا جہنم میں ہمیشہ صرف وہی رہیں گے جو کافر ہیں